اچھا میاں صاحب شہباز شریف صاحب نیب عدالتوں میں جس وقت جاتے تھے صاحب اس وقت ان کو کمر کی تکلیف تھی کمر کی تکلیف کی شکایت کرتے تھے اب ماشاء اللہ ماشاء اللہ جیسی وزیراعظم بنے تو انہوں نے کمر کس لیے فوراں وقت سے دو گھنٹے پہلے دفتر پہنچ کر عملے کی دوڑے لگوائی ہیں سرکاری ملازمین کے لیے کل تنخواہ بڑھائی آج دفتر کے عوقات کار تبدیل کیے ہیں ہفتہ وار جو چھٹی دو ہوا کرتی تھی اب وہ صرف ایک کر دی گئی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سخت فیصلے ہیں اس سے بیوروکریسی کو ناراض کر سکتے ہیں کرن کبھی سوال یہ کیا جاتا ہے کہ نواز شیف صاحب اس سے پہلے صحت مند تھے اور درمیان میں کیوں بیمار ہو گئے اور آج پھر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ نواز شیف آپ ٹھیک ہو گئے ہیں جو واپس آ رہے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ پہلے کمر کی تکلیف تھی شباز شیف صاحب کو وہ آج صبح بھی میٹنگ لے رہے تھے شام کو بھی میٹنگ لے رہے تھے نہیں سر میں نے تو پوزیٹیوٹی کے ساتھ کہا ہے اللہ رب العزت نے سر میں نے تو بڑی پوزیٹیوٹی کے ساتھ کہا ہے پہلے تکلیف میں تھے لیکن اب جب وزارت عظمہ کے عودے پر پہنچے ہیں تو ماشاءاللہ کمر کس لیا ہے زبردست کام کر رہے ہیں سر آغاز کر دیا ہے کام کا چلیں کرن آپ کا بہت شکریہ اگر آپ نے پوزیٹیو اپروچ سے یہ بات کی ہے تو میں بھی اسی اپروچ سے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر اللہ رب العزت کے لطف و کرم کے بعد ان پر یہ ذمہ داری آئی ہے تو ان کو اپنی ذاتی تکلیفیں یا کمر درد کو چھوڑ کے کمر بستہ ہو کے یہ کام کرنے تھے اور کرنے چاہیے جو کہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں صحیح میاں صاحب سیاست کی ہنگامہ خیزیوں میں سر منافق ہو اور بے لگام ہوئے ڈالر سستہ ہوا ہے لیکن چینی اور کھی کی قیمتیں بڑھائی ہیں معیشت کی بحالی کے اس چیلنج سے نمٹے گئے کیسے سر مہنگائی نے پچھلی حکومت کو غیر مقبول بنایا آپ پر تو پہلے ہی امپورٹڈ حکومت کا داغ لگاو ہے کرنے دیکھیں جو مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی ذاتی مقبولیت تھی اس حکومت کے ہوتے ہوئے روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا تھا ہم نے اپنی مقبولیت کو عوام کے اندر جو تھی اس کو دعو پر لگا کر ملک کے حق میں فیصلہ اس لیے دیا کہ اگر کچھ دیر اور کر دی تو پھر یہ ملک سنبھالے سے بھی نہیں سنبھلے گا یہ پاکستان کے لیے پہلی قربانی ہے اگر اقتدار کی صرف بات ہو آپ خود کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی جماعت آئے ان حالات میں کوئی پاکستانی قوم کو بہتر رلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی پھر میاں صاحب پھر آپ نے بڑا تھاٹے کا سودھا نہیں کر لیا پہلے بھی جب آپ پروگرام میں موجود تھے اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا ابھی بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر ان کو اپنے ٹینئور مکمل کر لینے دیتے اپنے قد سے گرتے پھر آپ لوگ آتے پھر معیشت کو سمالتے لیکن یہ چار پانچ چھ مہینے یا شاید خاکہ نبازی صاحب کہہ رہے ہیں سال کے لیے جو پورے ٹینئور کے لیے لے لیا ہے سارا آپ لوگوں نے تو تو آپ لوگوں کے لیے نہیں مشکل بن جائے گا سارا ملبہ آپ پہ ہی آ جائے گا کرن کرن بات جو آپ کہہ رہی ہیں اگر صرف ہمیں اپنا مفاد عزیز ہو صرف آئندہ انتخابات پر نظر رکھتے تو جو آپ کہہ رہی ہیں بہترین عمل یہی تھا کہ ان کو پورا وقت کرنے دیا جاتا اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں کسی کو موں دکھانے کے قابل نہ رہتے مگر ملک کا یہ حالت کر جاتے جو کہ کر چکے ہیں مزید ایسی کر دیتے کہ کئی سال لگ جاتے ملک کو سنبھالتے سنبھالتے مگر نہ سنبھالتا جو اگلے دنوں میں یہ کرنے جا رہے تھے جو آئی ایم ایف سے معاہدے کی ہوئے تھے جس شرائط پر کی ہوئے تھے میاں صاحب پچھلی حکومت نے پانچ پانچ وزارت خزانہ کی قلمدان بدلے تھے سر نہیں کر پایا تھا آپ لوگ فائنل کر چکے ہیں سر وزارت خزانہ ہوگا کون دیکھیں یہ تو اگر میری جماعت کا مسئلہ ہوتا ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا تو کرم میں ابھی آپ کو نام بتا دیتا مگر کیونکہ ہم اتحادی حکومت میں ہیں اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے بیسے سر آپ اگر نام بتاتے مجھے تو سابڈاٹ صاحب کا نام بتاتے اور بھی لوگ ہیں مفتا اسمائل صاحب کا کہتے ہیں ہماری جماعت کے اندر اس کے علاوہ بھی ہیں تو سر یہ آپ ہی کی جماعت سے وزیر خزانہ ہوں گے یا کسی اور جماعت سے ہوں گے اتحادیوں میں سے ہوں گے یہ تو بتا دیں یہ بھی کرن اتحادیوں سے مشاورت کے بعد بتانے کی پوزیشن میں ہوں گے تو میرے سب ابھی تک اتحادیوں سے مشاورت نہیں ہوئی ہے سر کیونکہ یہ اب تو وزارت و کیابنٹ بننی ہے نا سر تو یہ تقسیم کیسے ہو گیا اس کا فارمولا کیا ہوگا وزارتوں کا اور ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی غالباً چیئرمن سینٹ کا عدو مانگ رہی ہے سر is it right آپ کرن زیادہ پریشان آپ نے نہیں ہونا آپ کو میں یہ ضرور ارز کر دوں کہ ہمارے دو بڑے ٹاسک ہیں نمبر ون یہ ہے کہ وہ جو خط لہرائی جا رہا ہے مختلف چوکوں چراہوں میں اس کو انویسٹیگیٹ کروانا اور قوم کے سامنے حقیقت کو لانا دوسرا ہمارا بڑا مقصد یہ حکومت گلے میں ڈالنے کا یہ ہے صاف شفاف انتخابات الیکشن ریفارمز یہ دونوں کو پہلے ڈریس کرنا اور اس کے بعد جتنا اس دوران عوام کو رلیف دیا جا سکے جس طرح کہ پہلی سپیچ میں وزیراعظم نے بات کی تنہائیں بڑھانے کی پینشن بڑھانے کی اور جس طرح آٹے چینی کے ریٹ کم کرنے کے لیے حکمت عملی بنانے کی جو بات کی ہے اس پر کاربند ضرور رہیں گے مگر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی توقع رکھے کہ دو تین مہینوں میں دو زار اٹھارہ کی پوزشن میں آ جائیں گے تو جہاں یہ لے کر آ گئے ہیں ممکن نہیں ہے کہ ہم انتہابات سے پہلے اس جگہ پر بھی آ سکیں تیگہ